پنجاب بانی ویب چینل دیکھ رہے سمود ارشکاندھا سواگت ہے پارتی جنتہ پارٹی والوں اچھ فازل کا وکھے ایس ٹی ایم دفتر دے بار آماد میں پارٹی دے سرکار دے خلاف جلا پدری ترنا دیتا گیا جس تھی ایک وائی پاجباغو ارکیش تودیا والوں کی تھی گئی اس ترنیویت سابقہ سیحت منتری اتھے فازل کا دے سابقہ ودائق سرجیت کمار جیانی اتھے ہور پاجباغو اتھے ورکر وڈی گنتیویت شامل ہوئے اس موکے شری جیانی اتھے ہور پاجباغو آنے آماد میں پارٹی دے سرکار نو کیردے ہوئے کیا کہ پنجاب سرکار پنجاب دے واسینل جو وادے کردے ستہ ویچ آئی سی انہا نو پورے کرن ویچ اصفل سابق ہندی نجر آرہی ہے بیجلی دے کٹ دن پرتی دن ودے ہی جارے ہن جس کارن لوگ اپنے آپ رو ٹھگیا ہویا محسوس کر رہے ہن آؤ ویہتے ہیں آپ پارٹی جنتہ پارٹی بلون لگائے گے تر نیدی تصویران جس تو بعد آگو جان کری دیں گے موسیقی 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 جو پنجاب سرکار کی عام آدمی پارٹی سرکار ہے جو دلی سے چلتی ہے ان کے خیراب ہم نے آج روش پردیشن کے لیے دھرنا لگایا ہوئے ہیں ابھی تو دھرنے کی یہ پہلی شروعات ہے آج بھارت کے گھنٹہ پارٹی کے طرف سے پورے پنجاب کے بیچ میں جلستر کے اوپر LGMDC زمستر کے اثامنے دھرنا پردیشن کیا جا رہا ہے یہ دھرنا پردیشن ہمیں کیوں کرنا پڑا ہمارے پنجاب کے لوگوں نے ایک بدلاؤ کا ایک موقع دیا عام آدمی پارٹی کو ستہ ملا کے بدلاؤ کا موقع دیا کہ ہاں پہلے کی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا بہت کچھ کیا مگر انہوں نے ایک بدلاؤ کی کوشش کی اور وہ بدلاؤ آج پنجاب کی جنتہ کو مہنگا پڑا آج ایک مہینے میں عام آدمی پارٹی نے لوگوں کو اس طرح ترس کر دیا جو کبھی انہوں نے پیچھے دس سالوں میں نہیں دی یہاں آج گھر پہ جاتے ہیں کوئی نوکری والے کوئی اور جمعیدار بھائی ساتھ مہیند کر کے گھر پہ جاتے ہیں دو چین دو ساتھ لینے کے لیے کہ ہم جا کے آرام خرمائیں گے مگر گھر پہ جاتے ہیں تو لائٹ نہیں رات کو دھوتے ہیں لائٹ نہیں کوئی سماء نہیں ہے کوئی بدھی نہیں ہے کوئی بدھان نہیں ہے کیونکہ کیجری والدی یہ وہی کیجری والدی ہیں آج ہم انتے پوچھنا چاہتے ہیں جب آپ نے لوگوں کو پنجاب کی جنتہ کو یہ وعدہ دیا تھا کہ ہم نے پری بجلی دینے کے لیے پوری طرح یوجنا بنالی ہے ہم نے کیسے بجلی دینے ہیں یہ ہماری سرکار آدھری ہم دکھا دیں گے آج 45 سے 50 دن ہوگے ایک بھی وعدہ پورا نہیں یہاں پورے پنجاب کے بیٹ میں لوگ پریشان ہیں کسان پریشان ہیں پنجاب کے پانی کو بانٹ بانٹ کے پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کسانوں کو انہوں نے مرنے کی کگار پر کھڑا کر دیا ہے آدم حدیہ کرنے کی کگار پر کھڑا کر دیا ہے یہاں اکیلے پنجاب کے رات کی بات نہیں کرتا یہاں کنگرس کی سرکار ہے آپ دیکھیں راجستان کے بیٹ میں بھی بجلی کی کٹوتی اسی طرح کی جاری ہے کریں گے جن کے پردھائی منتری کے امیدوار ایاشی کے بیٹ میں پبوں میں ناچ رہے ہیں شرابوں اور ہوم بلاد کر رہے ہیں ان لوگوں کا بتاؤ ہم ان کو بھارت کی فتہ دینے کے لیے ان کو کنگرس پارٹی نے اپنا نمیدہ چنا ہوا تھا اور ایک ہمارے پانیے پردھائن منتری موڈی جی ہے جو ایک دن کے بیٹ میں اٹھارہ زنٹے کام کرتے ہیں اور آج بھارت کی جیڈی پی گوڑوں کی طرح تیہیز رفتہ کے بیٹ میں 8% کی جیڈی پی ہے بھارت کی پورے امریکہ بڑے بڑے کنٹریوں سے اوپر آج بھارت کی جیڈی پی نمبر ون پہ ہے جس کے نام سے میں کہہ رہا جاتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور مانین دروائی موڈی جی کے لیے تعلیہ کی سرواگت کریں یہ بات کرتے ہیں یہ ہم کیسے چلائیں گے یہ دلی میں پہلے انہوں نے اتنے اتنے بڑے کانٹ کیے اتنے اتنے بڑے کھوڑالے کیے جو آج ہو جا کر ہو رہے ہیں آئیے پنجاب میں بات کرتے ہیں پنجاب کے بیٹ میں آنے والے سمیں میں جب پوچھا تھا اچھے سکورہ نے 45 دن کے بیٹ میں آپ نے 4,5 دن کا کام نہیں کیا 7,000 کروڑ کا ترجہ لے دیا پوچھنے والا ہو کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ پانچ سال یہ آنے والے دن جیسے یہ دکھ رہے ہیں جب کسان بھائی اور ہم سب ایک چھوٹ ایک جگہ پہ اپنا سماغان بڑھا کے جب اس سرکار کی نا پیاملی دے کے کھڑی کر دیں گے تو یہ سرکار پانچ مہینے نہیں چلے گی اور چھٹے مہینے میں باتی جنسہ پانچ کی سرکار بڑھا کے دن گے پس ہمیں ایک چاہ ہے ہمیں ایک جو ڈھوکے آنے والے سمیں میں اس سرکار کی نکامنیوں کو اوجا کر کرنا ہے بارے سرکار کی 31 سکیمے لاغو ہیں جہاں تو چنی سرکار نے وہ لاغو کی تھی اور نہ ہی ان کھڑی وال کی سرکار جو دلی سے چلتی ہے بھگوان سمان لے رکھی شہید اے آجام بھگت سنگھ کا نام لے کر بابا صاحب بھیم راو امیرکر کا نام لے کر آپ نے یہاں کی جنتہ کو بےپو بنا دیا ان کا نام لے کر آپ جب گجرات جاتے ہو وہاں پہ آپ کو گاندی جی یاد آ جاتے ہیں پنجاب کے بیچ میں پنجاب کے شہید اے آجام بھگت سنگھ یاد آ جاتے ہیں جو کام دھرتی کی اوپر ہونا چاہیے جہاں جس چیز کی ضرورت جنتہ کو ہے وہ جنتہ کو دیلی پڑے گی نہیں تو یہ مد سوچئے کہ جنتہ نے جو آپ کو ستہ کابیج بنایا ہے اور وہ ستہ کابیج ہٹانا بھی جنتہ کو آتا ہے میری آپ سب سے ہاتھ چوٹ کر بھیلتی ہے کہ ایسے ہی آنے والے سمیں میں ہم یہاں سے ایک چنگاری لیں گے جائیں کہ جو بھی آم اگلی پارٹی چاہے ہو کامرل سرکار کی پارٹی ہم اس کی ناکوں کے بیچ میں دھم کر دیں گے جو ہمارے لوگوں میں ساتھ کلوار کرے گا جو ہمارے لوگوں کے حق اور حج کی لڑائی کے بیچ میں بادا کرے گا جو ہمارے ادھکاروں کو ہمارے لوگوں تک نہیں پہنچنے دے گا ہم اس سرکار کو کبھی نہیں چل لیں دیں گے ہم آنی ازدین صاحب کو یہ نمیتن کرتے ہیں اور آج ان کی بھری کچھاری کے بیچ میں ہم یہ دھر میں دھرنا فردرشن کے بیچ میں یہ آج باشاں ان سے مانگیں گے کہ یہ پنجاب سرکار کو یہ حکم جاری کرے ملچ لے دیں یہ حکم جاری ہونا چاہیے کہ آنے والے سمیں میں لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو نہیں تو یہ لوگ خوب یہ ساری جنتہ ایک تین سرکوں پہ آ جائے گی اور یہ سرکار چلانی مشکل ہو جائے گی چاہے کوئی بھی موتا ہو چاہے وہ کھانے کے راشن کا موتا ہو چاہے وہ بجلی کا موتا ہو چاہے وہ آواز دیو جنا کا موتا ہو چاہے وہ بجلی کا موتا ہو کوئی بھی ہماری دیون کی مول بول سمجھ دائیں ہیں اگر ان کو بھار کے جنتہ پارٹی ان لوگوں کے تک بچانے کے لیے ہم یہ جمعہ بری دیں گے سباہ ملنہ ہوئے ہیں آم آدھے پارٹی سرکار بنی نو اور لوگ بڑے پریشان اور جوکھنے ہیں لائٹ جیڑی ہے بجلی جیڑی ہے پھرنا دیوچھو سہر دیوچھو بلکل ہیں دی آج بجلی دے بغیر کوئی بھی کم نہیں ہوتا بجلی دے بغیر نہ بندہ سو سکتا ہے بجلی بغیر نہ نا سکتا ہے سارا سسٹم بجلی تیارو بجلی ہے نہیں یہاں کار کے لیے بچیوں جے آم آدھے پارٹی نے چھوٹ مار کے لوکہ دے سرکار بڑھائی سی اور ایک ایسی بھی اچھی سرکار بڑھ دی ہزار روپیہ اٹھارہ ساتھ اٹھارہ ساتھ اٹھے ماتھ آؤ پیڑھا سارے انہوں دیانے تیابی کے چھتی جار نوکریہ دیانے یہ سارے سارے لارے یہ علانیہ سرکار پہلے چنی جڑہ ہے ہے علانیہ سرکار چھوٹ اے بھی علانیہ سرکار ہے کھرنکران ہونا کچھ نہیں ہے لوگ ہونا دیکھتے ہیں چوری ویسے طرح چھر رہی ہے کریپسر ویسے طرح ہو رہی ہے نسا اگنال ود ہے کوئی لائن آڈر آج بھی بلکل نہیں ہے کسی طرح دا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہاں تسی سارے جڑی آئے بیڈی آئی ہے تونوی دس دیکھنا دیکھ سکتے